اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بہت زبردست اور چٹ پٹسی ریسپی بتانے جا رہی ہوں آپ لوگ کو اور اس ریسپی کا نام ہے فش ملائی تکہ جو کہ بہت زبردست برنے والا ہے بہت جوسی تیار ہونے والا ہے ہمارا یہ فش ملائی تکہ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ یہ گھر میں ریسپی تیار کر سکتے ہیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اپنی اس ریسپی کو تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ہاف کیجی فیش لی ہے اور اس کو میں نے خلدی لگا کر رکھ لیا تھا اور پھر اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور ٹیشو کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے میں نے ڈرائی کر لیا ہے تاکہ اس کے اندر پانے بلکل بھی نہ رہے اور اس طرح سے میں نے اس کے پیسز کروائیں تو چلے سب سے پہلے اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں گھر کے دودھ کی بلائی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پیکٹ کی کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ادھرک اور لیسن کا پیسٹ یہ ہے تقریبا 1.5 ٹیبل سپون پیسی ہوئی کالی مرچے ہیں 1 ٹیبل سپون اور یہاں پر ہے میں پاس سابو دنیا پاوڈر 1.5 ٹی سپون اور نمک جائے گا اس کے اندر 3 سے 4 میں نے ہری میں چلیئی تھی اور بلکل تھوڑا سا پودینہ لے کر اس کا میں نے پیسٹ تیار کیا ہے تو آپ کو بتانا بھول گئی ہوں یہ بھی میں نے بیچ میں شامل کیا ہے اور اس کو اچھے طرح سے کر رہی ہوں مکس تو چلیں جی یہاں پر میں نے اس کو اچھے طرح سے کر لیا ہے مکس اور اب میں اس کے اندر شامل کر دیتی ہوں فیش کو اور اس کو بھی میں اچھے طرح سے مکس کر لیتی ہوں اور اس کو مکس کرنے کے بعد تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو گرل کر لیں گے تو یہاں پر میں نے یہ سٹک لے رہی ہیں تو اس کے لئے ہم بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو لگا لیں گے اور یہ اس طرح سے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی جوسی بن کر تیار ہوتی ہیں تو اس کو اچھے طرح سے میں سٹک پر لگا لیتی ہوں تو آپ چاہیں تو اس کو پین میں بھی گریل کر سکتے ہیں اور ون کے اندر بھی کر سکتے ہیں یا آپ کوئلوں کے اوپر بھی اس کو کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنتی ہیں بہت ہچھا سا ٹیسٹ دیتی ہیں تو اسی طریقے میں ساری سٹک پر لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو چلی جی یہاں پر میں نے ساری سٹک پر لگا لی ہیں تو اب اس کو میں ایک فرائی پین میں آئل ڈال کر اس کو گریل کر لیتی ہوں برکل تھوڑا سا آئل شامل کروں گی اس پین میں اور اب اس کے اندر میں سٹک کو رکھوں گی اور جیسے ہی ایک سیٹ پر اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو اس کی سیٹ کو میں پلٹ دوں گی اور یہاں پر ہمارا بہت ہی زبردست فش ملائیتی کا تیار ہو رہا ہے بن کر تو ضرور بنائیے گا اس طریقے سے آپ بھی انجوائے کریں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کی یہ دیکھیں میں نے سیٹ ٹرن کر دی ہے بہت ہی زبردست سا کلر آ گیا اس پر تو بس اس کو ہم نے پلٹتا رہنا ہے تاکہ ہر طرف اس پر اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے اور آپ یقین جانے ایک بار آپ اس فش کو اس طرح سے ملائی ٹکے کی طرح بنائیں گے تو آپ چکن ٹکہ بھول جائیں گے اتنا مزے کا اور سپائسی بن کر تیار ہوتا ہے یہ بس ہم نے تھوڑے تھوڑے دیر بعد اس کی سیٹ کو پلٹ پلٹ کرتے رہنا ہے یعنی کہ اس کی سیٹ کو ہم نے چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف اس کا ایک جیسا کلر آ جائے تو دونوں سیٹوں پر بہت ہی زبردست سا کلر آ چکا ہے اور ہمارا فش ملائی تکہ بن کر تیار ہے تو چلیں ان کو میں ایک ڈش میں نکال لیتی ہوں اور جو باقی کی ہیں وہ بھی میسی طرح ہی فرائی کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جی اس کی فائنل لوک کے یہ کیسے لگے ہیں بن کر تو لیجی یہاں پر فش ملائی تکہ بن کر تیار ہے بہت زبردست مزے کے اور سپائسی بنے ہیں آپ کو انشاءاللہ یہ ریسپی ضرور اچھی لگے گی ایک بار آپ نے اس طرح سے ضرور بنانا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے اگر اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنا بہت سرا حیاء رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ مجھے جوی کیل میں ڈیدیا ویڈیدیا مجھے جوید میں سے تکہ پیش 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 تکیہ پیش تکہ رکھا کریں موسیقی